میرے بھائیو مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی کیوں مسیح دجال ہے وہ اس لیے مسیح دجال ہے کہ ان کے اس کے نام میں چھے 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 ہے وہ پہلا بیس تھا اس لیے وہ مسیح دجال ہے وہ مر کر تصویر بن گیا جس کی تصویریں بتا بتا کر دوسرے لوگ بیٹھ لے کے ہیں اس لیے وہ مسیح دجال ہے دیکھتے رہیے گا اس کے بعد اللہ ویڈیو دیکھئے اس میں کنٹینویشن ہے اس لیے مسیح دجال ہے کہ سارے حدیثیں اس کی گواہی دیتی ہیں مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی جماعت احمدیہ کیوں مسیح دجال ہے کیونکہ ساری آسمانی کتابیں اور احادیثیں سب کچھ اس کے حق میں گوائی دیتی ہے اس لیے وہ مسیح دجال ہے مسیح دجال اس لیے ہے کیونکہ مرزا غلام احمد خادیانی مر جائے گا اس کی تصویریں بتا کر بیعت لیں گے وہ جملہ اس کے اندر سات جھوٹے دعویدار اٹھیں گے اس لیے وہ مسیح دجال ہے جس کی تصدیخ ریولیشن چیکٹر انجیل سے ہوتی ہے اس بنا پر ہوتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام نے مسیح دجال کے بارے میں بتایا ہے لہٰذا سارے نبیوں کی باطن اس کو ملا کر دیکھئے وہی آپ کو جماعت احمدیہ میں نظر آئے گی وہ اس لیے مسیح دجال ہے کیونکہ اس نے اصلی مسیحہ مجھ سے ہی وہ لڑائی کی ہے مجھے ہی وہ ٹارچر کیا ہے اس لیے وہ مسیح دجال ہے میرا ظہور وہی پر صفید منارہ خادیان پنجاب میں نینڈی نینڈی ون میں ہوا ہے جب چوتہ خلیفہ مسیح دجال کا آیا تھا اور وہ ایک آدمی اسے ٹیک لگا کر آیا تھا اس کا باڈی گارڈ کے ساتھ اور وہ سرخ تھا اور چوتہ خلیفہ تھا اس لیے وہ مسیح دجال ہے کیونکہ اس کی تصدیخ ملتی ہے حدیث سے اس لیے مسیح دجال ہے کیونکہ میں وہاں پر ظاہر ہوا اور میرے نشانات پورے ثابت کر دیا ہیں کہ میں ہی اصلی مسیح ہوں لہٰذا میں جس کو آپ کو بتا رہا ہوں وہی مسیح دجال ہے اور یہ مسیح دجال تو کوئی نہیں پیچھان سکے گا سوائے میرے یہ بھی حدیث نبی تھی یہ بھی پوری ظاہر ہوئی ہے الحمدللہ مجزہ غلام احمد خادیانی مسیح دجال اس لیے ہے کیونکہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا یہ سچی بات ہے اور وہ مر جائے گا اور وہ ڈینسٹی کا فاؤنڈر رہے گا فیرون جیسی حکومت کا جو مذہبی بھی ہے اور معاشی بھی ہے اور اس لیے وہ مسیح دجال ہے ایک تونکہ اس میں جملہ چھے خلیفہ آئیں گے اس میں ساتھ جھوٹے دعویٰ دار اٹھیں گے وہ اٹھے جو الگ الگ نام سے ہے عبداللہ تیمہ پوری خادیانی چراغ نور احمد نور قابلی خادیانی اور صدیق حسین الگ بھی ہوا ہے اور عبداللطیف ہے غلام محمد ہے مولوی یار محمد خادیانی اور الگ الگ لوگ ہیں جو جملہ ساتھ دعویٰ دار اٹھے ہیں جو جماعت دو ٹکڑے ہو جائے گی وہ ہوئی ہے ایک لاہوری ہوئی ہے اور ایک جماعت احمدیہ جو آج چل رہی ہے اس لیے وہ مسیح دجال جارہے کیونکہ سارے جو نشانات ہیں یہ حدیث میں اور پچھلی انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں درج ہیں مریضہ غلام حمد خادیانی سارے جہاں پر چھا جائے گا اور ہر زبان میں بولے گا اس لیے وہ مسیح دجال ہے کیونکہ اس کی تذیخ ہوتی ہے ریولیشن چپٹر سے انجیر سے اور حدیث سے بھی ہوتی ہے اور مسیح دجال جو ہے اس لیے مسیح دجال ہے کیونکہ وہ مکہ مدینہ نہیں گیا کافر کا فتوہ اس کے موپے لگا اور وہ مسیح دجال اس لیے ہے کیونکہ وہ فتنہ عظیم کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب سے عظیم فتنہ مسیح دجال کا ہی خرار دیا گیا کیونکہ فیرون کا بھی فتنہ تھا لیکن فیرون انٹرنیشنل لیول پر نہیں کیا لیکن یہ جماعت احمدیہ انٹرنیشنل لیول پر کر رہی ہے اس لیے مسیح دجال ہے وہ اس لیے مسیح دجال ہے کیونکہ اس کا خریفہ جب ایک بنجر زمین پہ گزرا تو خزانے اگلی ہے یعنی انیر ہوئے ہیں یہ لوگ ربوہ اس لیے مسیح دجال ہے اس کا مسیح دجال کا چھوتا خریفہ اور پانچتہ خریفہ یہ جماعت احمدیہ جو میرے ساتھ کیا ہے کہ میری گردن تعمی کی ہو گئی اور مجھے انہوں نے خید کیا اور مجھے ٹورچر کیا اور مجھے پیٹ پہ مارا پیٹ پہ مارا سر پہ مارا میرا سر پوڑا گیا اور پھر بھی الحمدللہ میرا کچھ نہ بگا سکے میں تو نو دن میں جیل میں ہی ٹھیک ہو گیا اور ففٹی ایٹ دن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہوں اور ففٹی ایٹ میں میں انشاءاللہ بلائے گی سارے جہاں پر اور وہ دن ہے بائیس ڈیسمبر دو ہزار بارہ انشاءاللہ ان اللہ علا کل شین خدیر اور اللہ تعالیٰ وال کو ہلا کے رکھ دے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دنوں کا مہینوں میں لے رہا ہے الحمدللہ اس لئے وہ مسید اجال ہے کیونکہ اس کے جتنے انبیاء علیہ السلام کی نشانات ہیں وہ سارے اس پر ثابت ہوتے ہیں پکے اس لئے وہ مسید اجال ہے میرے بھائیو اس لئے وہ مسید اجال ہے کیونکہ محمد محمدیہ میں پیدا ہوا ہے اور وہ عظیم ترین فتنہ کیا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہیں اور لفظ بلفظ حدیث کے سارے نشانات اس پر ثابت ہوئے ہیں انجل کے ثابت ہوئے ہیں اور آپ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ثابت ہوئے ہیں اور حدیث کے ثابت ہوئے ہیں اور پچھلی انبیاء علیہ السلام کی کتاب سے ثابت ہوئے ہیں اس لئے وہ مسید اجال ہے مسید اجال کو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو بول دیا مسید اجال کا عظام لگا دیا ایسا نہیں ہے مرزا اغلام احمد خادیہ نے اور جماعت احمد یہ مسید اجال ہے یہ ساری باتیں ہیں کیونکہ ریکارڈنگ میں کچھ الگ معاملہ ہوتا ہے اور پڑھنے میں کچھ الگ آپ میری ویب سیک پر جا کر جو کوشنز ہیں پورے وہ تقریبا سکسٹی ٹو کوشنز ہیں اس کو چک کر لیجئے وہ شیطانی نبی تھا اس لئے مسید اجال ہے اس نے فلدینس کیا اس لئے وہ مسید اجال ہے مسید اجال ہمیشہ ناکام رہے گا اور ناکام رہا ہے اور کوئی مذہب اس کو نہیں مانے گا سوائے گمراہ لوگ اس لئے وہ مسید اجال ہے اور اس نے مسید اجال ہونے کا دعویٰ کیا ایک ایسی ہی شخصیت ہے جو اب تک کے ایسا کسی نے نہیں کیا مریضا غلام احمد خادیہنی کے علاوہ اور کوئی نہیں تو مسید اجال یہی فیرون جیسی قوم ہے میرے بھائیو مریضا غلام احمد خادیہنی جماعت احمد ہے اس لئے مسید اجال ہے اصلی مسیحہ کے اصلی یعنی میرے سچے ہونے پر یعنی میرے ثبوتوں پر اس نے ڈکیٹی کی ہے اس نے پہلے منارہ بنایا بعد میں دعویٰ کیا بعد میں منارہ بنایا سفید منارہ خادیہن کا اس لئے مسید اجال ہے کیونکہ اس کے پاس وہ فریب ہے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اس لئے مسید اجال ہے کیونکہ کسی کے اپنے مرضی سے اپنے کسی کو بول نہیں سکتے ہم نہیں بہت سکتے کہ یہ مسید اجال ہے لہٰذا اس کا میرا پرسنل معاملہ ہے یہ دجال ہے ایسا نہیں بہت سکتے یہ وعدہ الہی تھا جو پورا ہو رہا ہے اور شیطان کو دیا گیا وعدہ تھا اس لئے یہ مسید اجال ہے اور مسید اجال کیا فتنے سے بچنے کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور اعظمائیس تھی مومینوں کی تاکہ حق کو حق کریں نہ حق کو نہ حق کریں اس لئے یہ مسید اجال ہے مرزا غلام امت قد یہ نہیں مسید اجال ہے میرے بھائیو آپ ساری میرے یوٹیوبز دیکھئے میں اور بھی انشاءاللہ لوٹ کروں گا آپ دیکھتے رہیے اور یاد رکھئے کہ دنیا میں سارے عالموں کو میرا چیلنج ہے سارے ورلڈ کے عالموں کو یہ ماں سمجھ لیجئے کہ میں عربی مجھے پڑھنا نہیں آتا میں عالم نہیں ہوں یہ ماں سمجھیں اللہ کا مسیحہ بھاری پڑھتا ہے سارے جہاں کے اوپر سارے عالموں کے اوپر مجھے یہ ماں سمجھئے کہ میں کمزور ہوں میرے طاقت اللہ پاک ہے میرے خلاف جو آئے گا برباد ہو جائے گا یہی حدیث نبوی ہے پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ قرآن کے آیت ہے کون ہے رسول کا جو انکار کرے اور رسول کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور یاد رکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باڈی لائمگویج میری ایسی ہے اور مجھے اسی طریقے سے لوگ تذکر کریں گے تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کا مسیح کیسا ہے پوری طریقے سے اور جو نشانات ہوئے شہر حیدرباد کا ذکر آ چکا تھا ببر شیر رہنے کی جگہ مسیحہ کان سے آئے گا وہاں سے جہاں ببر شیر رہتا ہے ببر شیر رہنے کی جگہ وہ کیا کہتے ہیں ببر شیر رہنے کی جگہ اس میں آیا ہے کہ مہدی کا نام محمد بھی ہوگا اور احمد بھی ہوگا دونوں نام آئے ہیں پھر قرآن میں نام آتا ہے احمد پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی ہی عیسی ہے عیسی ہی مہدی ہے مہدی پیدا ہو رہا ہے جبکہ عیسی ابن مریم جو ہے آسمہ سے نازل ہونا ہے تو نازل ہونے والی چیز وہ الخدوس تھی روح الخدوس بدروح کونسی ہے وہ ہے مسیح دجال جسے سور کہا گیا ہے سور ہی مسیح دجال ہے جو مسیح دجال سور ہے وہاں پہ بھی ختل کے لفظ آیا ہے سور کے لئے سنگلر سور ہے یاد رکھیے خنزیر ہے کئی سور نہیں ہے ہاں وہ سور ختل کے لفظ سور کے ساتھ بھی آیا ہے اور ختل کے لفظ جو ہے آپ کو دجال کے ساتھ بھی آیا ہے اور یہ دجال پوری ایک تنظیم ہے پورا ایک گروہ ہے یہ بات آپ نوٹ کرنے میرے بھائیو اور رہا شیعہ حضرت کا یہ بولنا کہ پہلے مسیح دجال آئے گا پھر مہدی علیہ السلام جو غیب ہے وہ آئیں گے پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے سراسر غلط ثابت ہوتا ہے کیوں کیونکہ مہدی علیہ السلام بھی مسیح ہے اور ذرا غور کریں جبکہ مسیح دجال مرزا غلام احمد خادی میں جماعت احمد آگئی ہے اور میں اصلی مسیح آگیا ہوں تو پھر آپ کے غیب امام مہدی علیہ السلام کا ہے وہ تو پردے پہ سے غیب ہوگئے سینی پہ سے غیب ہوگئے ماشاء اللہ سے یہ جو اخیدہ تھا اس شیعہ حضرت کا میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ اے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں گھوڑے پر سوال ہو کر آئیں گے ذرا اندازہ لگائیے زمانے میں کیا گھوڑے لوگ چلا رہے ہیں سب لوگ تو مہدی علیہ السلام اس زمانے میں آئیں گے یوٹیوب پہ کیسا بیٹھیں گے لوگ بڑھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کیسا بیٹھ رہے ہیں انٹرنت کسا YOUX کر رہے ہیں یہ نے سوچتے کہ اسی زمانے میں مہدی علیہ السلام مسیح آئیں گے تو آج کے ہی چیزیں یوٹیوب بھی YouX کریں گے انٹرنت بھی YouX کریں گے جہاز بھی YouX کریں گے یہ ساری باتیں ہیں انہیں غور کرنا چاہیے میرے بھائی جیسے زمانہ رہے گا ویسا آئے گا تو میں بغیر گھوڑے چلا ہوں گا تو روٹ پر پورا پولیشن ہو جائے گا گھوڑا جو ہے میرا گھوڑا بھی ہے یہ ہے الحمدللہ اور ایسے بھی ہے دوسرے گاڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ سے جہاز بھی ہے یہ سارے میرے اہزار ہیں انٹرنیٹ ہے جو بھی آئے گا مہدی علیہ السلام جو آنا تھا وہ اسے زمانے کے چیزیں ہی ایسے کرنا تھا کیونکہ حدیث میں اور انجل میں لکھا ہے کہ مہدی کا مسیحہ کانا ایسا ہے جیسے کہ روشنی ایک طرف سے دوسرے طرف لہذا میں آگئے الحمدللہ سارے جہاں کا ڈیولپمنٹ میرے لئے ہے الحمدللہ میرے لئے ہے حاضر من فضل ربی تاکہ میں سارے جہاں پر اسلامی حکومت خائم کر سکوں اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھوڑا سا مغرب ہو رہی ہے اس لئے میں ریکارڈنگ گھتے جیسے کیا ہوں معافی چاہتا ہوں الحمدللہ باقی نیکس ویڈیو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ